اس سے برحال اس سے روک دیا اور اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور معروف جو ہے ہنفی فقی جو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام تہتہاوی جو دریمختار کی حاشی میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حد عمر کے ابتدائی زمانے تک تین طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھی پھر لوگوں کی کسرت طلاق کی وجہ سے عمر نے تین طلاقوں کو تین ہی شمار کا حکم دے دیا حکم سیاسی تدبیر کے طور پر نافذ کر دیا یہ سیاسی حکم تھا جو اپنے تدبیر اپنے حکمت سے اجتحاد سے یہ کام کیا تھا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا جو آپ نے کیا یہ اس دور کی ضرورت تھی لحاظہ آپ نے یہ کام کو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فتوہ یہ بطور سزا تھا یہ تین طلاق کو ایک مجلس کے تین ماننا بطور سزا تھا نہ کہ یہ ایک شریعت کے بدلنے کا کہ ہم اس طرح سے کریں گے تاکہ لوگ ایک ساتھ تین نہ دیں جس معاملے میں اللہ نے سوچ اشار کا حکم دیا ہے سوچنے کا حکم دیا ہے وہ سوچ کر یہ کام کریں اور بعد میں جو ہے حالات اگر جو ہے بدل جاتے ہیں اور جو ہے سزاؤں کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ سزائیں مختلف دور کے اعتبار سے تبدیل کی جا سکتی ہے اور اسی طرح جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک خوال آتا ہے